فرمایا زینا للناس مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے زینا اللہ تعالیٰ نے یہ شہبتیں رکھ دی ہیں کیا حب الشہوات محبت شہوات کی مرغوبات نفس ہم جن کو کہیں تو زینا کس نے مزین کر دی یہ تو اللہ نے کر دی اللہ ہی نے کر دی آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھاتا دنیا کی نعمتیں کیا ہوں گی امیجن کریں جنت کے آگے لیکن اللہ کو پتا تھا کہ اکیلے آدم کو مزا نہیں آئے گا جب تک ایک بیگم صاحب ساتھ نہ ہو ان کے ہوا خود آدم کو نہیں پتا تھا مجھے کیا چاہیے اللہ کو پتا تھا کہ ساری نعمتیں اتنا لطس نہیں دیں گی اگر آدم اکیلے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا دونوں ساتھ تھے تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ محبتیں رکھی ہیں یہ اٹریکشنز ہیں یہ اپیٹائٹس ہیں یہ انسان کا پاور ہاؤس ہیں جن کا آگے ذکر آ رہا ہے تو خوب لفظ کو دیکھیں تو لہٰذا یہ دعوے کرنا کہ مجھے تو محبت ہی نہیں کسی سے یہ کوئی سچ ہو نہیں سکتا ہم کو محبت ہے اپنے شوہروں سے بیویوں سے بچوں سے والدین سے چیزوں سے کپڑے جوتے زیوت ہر چیز سے محبت ہے تو لہٰذا یہ کہنا ہے کہ محبتیں نکال کر پھینک دو یہ تو نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے پوچھا آپ سے آ کے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہیں آپ نے فرمایا آئیشہ ہمارے میاں تو اوبامہ کا نام لے لیں گے ہمارے نام نہیں لیں گے کسی کی آگے انبارسمنٹ کے آیمارے حال خراب ہو گا آم 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 آئی دون نو آل کنک About it یہ ہی ہوگا آپ نے آرام سے کہا آئیشہ پوچھنے والے ایم ورہ بیوش ہو ج Travis اس نے کہا گر پڑے ہیں ماں پر تو یہ آپ کا معاملہ تھا آپ نے فرمایا کہ تمہاری دنیا سے مجھ کو تین چیزیں ہی پسند ہیں اور میری آنکھوں کی تھندک نماز ہے دنیا میں ایک طریقہ یہ رہا کہ اس چیز کو مار ڈالو اور بالکل نفس کشی کی زندگی گزارو ان سب چیزوں کو چھوڑ دو تب ہی اللہ کی محبت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی عیسائیوں نے یہی تو کیا اور اپنے آپ کو نہ صرف ان چیزوں سے محروم کیا بلکہ اپنے آپ کو عذیتیں پہنچائیں جو آپ ان کے باز پریس وغیرہ کا ذکر پڑھیں جو ان کے مناسٹک قسم کے لوگ تھے اپنے آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے کاٹے چباتے تھے اپنے آپ کو کسی نے ساری زندگی کیسے گزاری ویسے چھوٹا سا انہوں نے ایک چبوترا بنایا چھوٹا سا ایک لمبا سا پلر بنا کے اس کے پر ساری زندگی گزار دی وہی بیٹھے رہے ان کے مرید ان کو کھانا پہنچاتے تھے ان کی گندگی صاف کرتے تھے یہ کس قسم کی زندگی ہے اللہ نے ڈالی یہ محبت ان چیزوں کی کس کی نمبر ون خوش ہو جائیں آپ منن نسا عورتوں کی بیٹوں کو مائیں بہت پیاری ہوتی ہیں شہروں کو بیویاں بہت پیاری ہوتی ہیں اور بھائیوں کو بہنیں بہت محبوب ہوتی ہیں کیسے حفاظت کرتے ہیں دیکھیں ذرا کتنا پیار کرتے ہیں کیا دولت نشاور کرتے ہیں کیا توجہ دیتے ہیں کیا ان کی عزت کرتے ہیں اور سچی بات ہے کہ ان عورتوں کی جتنے بھی رشتے ہیں ان میں سب سے محبوب انسان کو بیوی ہوتی ہے ہننا لباس اللہ کم وانتوں لباس اللہ اور بیوی سے زیادہ مر کو کوئی عورت محبوب نہیں ہوتی تو لہٰذا اس محبت کو never underestimate اس محبت کو کبھی underestimate نہ کیجئے گا کبھی غیر اہم نہ سمجھی گا کہ آپ اپنے شوہر کے لیے کس قدر اہم ہیں اگر بیوی شوہر کی عزت کرتی ہیں پر قرآن زمانے میں عورتیں کیا کہتی تھیں میاں کو سر تاج آج جا کے آپ کیا کہیں گے میاں کو سر تاج سر تاج کا مطلب کیا سر کے اوپر تاج رکھا ہے ایسی عزت کرتی تھی ایسا اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی تھی یہ نہیں کہ فیس بک پہ اور جا کے ادھر اور ادھر ساری کہانی بیان کر دی آج میرا میاں ایسا ہے اس نے آج یہ کیا آج اس نے وہ کیا نہیں جتنی بیوی عزت کرے گی میاں اپنے آپ کو اتنی عزت سمجھے گا میاں کا مردوں کا نا یہ کوئی بڑا فریجائل ہے بیویوں کے معاملے میں خاص طور پر اگر بیوی اس کو دو قوڑی کا سمجھتی ہے وہ بھی اپنے آپ کو دو قوڑی کا سمجھتا ہے یا ریاکٹ کرے گا یا بیوی کو دو قوڑی کا سمجھے گا یا اپنے آپ کو بیوی اس کو حوصلہ دلاتی رہتی ہے تو دیکھیں ضرور کیا نکھرتے ہیں بعض مرد کیا سے کیا بن جاتے ہیں تو یہ ہے دراصل محبت کی طاقت اتنی بڑی چیز ہے محبت محبت کے ساتھ لے کے چلنا اور اس کو استعمال کریں حق کی خاطر کہ اللہ تعالیٰ میرا شوہر جس کو میں اتنی محبوب ہوں اللہ تعالیٰ بس وہ تجھ کو بھی محبوب ہو جائے تو دعا کرنی چاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو اپنی پسند کا بنا لے اور ہم دونوں کو ایک دوسری کی پسند کا بنا لے اور یہ محبت جو ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے شوہر کے دل میں بیوی کی ڈالی ہے اور اب نیولی ویٹ کپلز کو دیکھیں کیا حال ہوا ہوتا ہے ہسی آری ہوتی دیکھتا تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہوتی تو ہے لیکن اس کو قائم رکھنا بھی تو ایک جہاد ہے پورا ہمیشہ میریم نے ایک بات کہتے ہیں کہ محبت مل جانے بڑی بات نہیں ہے محبت قائم رکھنا بہت بڑی بات ہے اس کے لئے بہت ایفرٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو میں سچ بات بتاؤں محبت کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اس کو ضائع نہیں کر دینا چاہیے بہت دل انسان کا دکھتا ہے جب when you see people falling out of love محبت تھی اور غیاب ہوگئی تھی کیوں شیطان اپنا رول ادا کرے گا یقینا تو کم از کم وہ mistakes نہ کریں جس کی وجہ سے یہ محبت ختم ہو جائے اور خاص اور پہ دین کے نام پر دشمنیاں پیدا کرنا اپنے میاں کو یا اپنی بیوی کو کھو دینا دین کے نام پر یہ کہاں کی اقل مندی ہے اس محبت کی طاقت کو استعمال کریں اور please درس کی طاقت سے زیادہ یہ محبت کی طاقت ہے ہم یہ اکثر سوال پوچھتی ہیں عورتیں میں اپنے میاں کو کس کا درس سنوں وہ کس کی بات سنیں گے وہ کسی کا درست پتہ نہیں اثر کرے یا نہ کرے آپ اپنا عمل درست بنا دیجئے ان کی لیے بس آپ ان کو زندگی کا ایک محور بنانے اتنی شدید اللہ نے محبت رکھی شاید ہم عورتیں نہیں سمجھ سکتی ہیں کہ مرد ہمیں کتنا چاہتے ہیں کتنی بڑی ان کی کمزوری ہیں اور یہ باقاعدہ انہوں نے study کیا وہ ہے کہ خاص طور پر جب شوہر بیوی کو بستر میں بلائے اور وہ reject کر دے اپنے میاں کو تو اس کی نفسیات پر شوہر کی نفسیات پر بہت negative اثر پڑتا ہے وہ اپنے آپ کو rejected feel کر رہا ہوتا ہے یہ چیزیں سب psychology ہم کو بتا رہی ہیں اور قرآن نے بھی ہم سے اور حدیث نے بھی ہم سے انہی باتوں کا تذکرہ کیا تب تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا تو یہ محبت ہے خواہشات کی محبت شدید محبت عورت سے ہے آپ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے تو رہبانیت میں کیا ہوا عیسائیوں نے کیا کیا عورتوں کو تو بالکل ہی حرام کر لی اپنے اوپر اور دوسری طرح دوسری extreme کیا ہوئی کہ انہی چیزوں میں پڑھ کے اللہ کو بھول رہے اسلام کیا ہے صدات مستقیم نہ غرق کے دنیا ہے اور نہ تر کے دنیا نہ یہ کہ دنیا چھوڑ دو کہتے نہ جورو نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا کہ نہ شادی کی نہ بیعہ کیا اللہ سے لوگ لگا کر بیٹھ گئے کہ تقوی کا پتا کیا چلے گا اگر شادی نہیں کری تو جب صبر کرنا پڑتا ہے میاں کی حرکتوں پر اور جب بیوی کو صبر میاں کو صبر کرنا پڑتا ہے بیوی کے لیے تب پتہ چلتا ہے تقویٰ کتنا ہے اس ریلیشنشپ میں دیکھیں ذرا سورہ بقرہ میں کتنا اللہ نے تقویٰ کا ذکر کیا ہے جہاں نکاح اور طلاقی بات آتی ہے تو نسا میں سبھی عورتیں آگئی ہیں اور ہر ماں جانتی ہے کہ بیٹا کیسی جان چھڑکتا ہے اس کے پر اور یہ ہونا چاہیے نیچرل طریقہ یہی ہے یہ نیچرل انسٹنکٹس ہماری یہی ہے اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو برقرار رکھیں نمبر ون دعا کریں نمبر ٹو دعا کریں اللہ ان محبتوں کو استعمال کرنے کا صلیقہ سکھا دے طریقہ مجھ کو یہ ہم ہماقتیں نہ کریں کہ ہاتھ آئی محبت کو پھینک دیں اٹھا کر دیکھیں ہمیں نہ مارٹر بننے کا شوق بہت ہے کہ میں نے دین پر عمل شروع کیا ساری دنیا میں دشمن بن گئی ٹپ 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 رونا 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 بات یہ ہے کہ جو دشمن لوگ بنے تو کیا آپ کے حق پر چلنے کی وجہ سے بنے یا آپ کے بے وقوفی کی وجہ سے بنے اپنی ہماقت کی وجہ سے دشمن بنایا دوستوں کو یا یہ ہے کہ حقیقت میں آپ نے بڑی حکمت استعمال کر لی لیکن تب بھی وہ مان کر نہ دیئے خود بھی ٹانیلائز کرنا چاہیے کہیں چڑھا تو نہیں دیا لوگوں کو یا بیوی کے حق ادا نہیں کرے تو بیوی جو ہے وہ چڑھ گئی بلکل دین سے ایسے بھی مرد ہوتے ہیں اتنے زیادہ پر ریلیجوسٹی سوار ہوتی ہے ڈاکٹر سار کہتے تھے تقویے کا حیزہ ہو گیا ان کو کہ بیویاں اور بچے چڑھ جاتے ہیں یہ کیا ہے طریقہ ابو کا وہ توجہ نہیں دیتے ہم کو تو یہ محبت بیوٹفل ورڈ محبت اللہ کو محبت بہت اچھی لگتی ہے حبو شہوات ان کی محبت اللہ نے ڈالی ہے کچھ بھی حرام نہیں شادیاں کرو اور اپنی عورتوں سے محبت کرو وال بنین اور اللہ تعالی نے بیٹوں کی یعنی اولاد اور اولاد میں بیٹے پیارے ہوتے ہیں کوئی حرج نہیں یہ فطرت کے اندر ہے یہ آج کل ایک والیٹی کے جنون میں آکے ہم دوسرے سٹریم پر چلے گئے یا وہ انتہا تھی کہ بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو دخن کر دیتے تھے یا آج یہ انتہا ہے کہ بیٹوں کا نام سننے پہ تیار نہیں ایک فطری چیز ہے انسان دعا کرتا ہے ڈاکٹر سرار پھر بار بار آج پتہ نہیں کیونکہ یاد آرہی اللہ ان کے مغفرت کرے درجے بلند کرے کہتے تھے بیٹے کی دعا تو انبیاء نے اور بادشاہوں نے مانگی ہے تو اس میں کونسی اسی بری بات ہے کہ اگر کسی کی بیٹیاں ہیں اور وہ چاہتی ہے یا چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ہو جائے کونسی ایک قیامت ہے یا پہلی پریگننسیوں کو دعا کرتا ہے کہ اللہ بیٹا دے دیں اللہ سے مانگیں اور جو اللہ تعالیٰ دے قدر کریں الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں کتنا پیار کرتے تھے آپ کتنی عزت کرتے تھے نو علیہ السلام کی بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی تو بیٹا تو روب گیا تھا سامنے مریم علیہ السلام کو دیکھیں ایسی بیٹی کس کو نصیب ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ بیٹی کی خواہش میں کوئی حرج نہیں بیٹیوں کی قدر اور بیٹیوں کی عزت تو بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی محبت کو دل کے اندر کھبا دیا ہے اور جو دنیا کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا بیٹا خیال کرتا ہے ایسے بعض دفعہ بیٹی کر نہیں پا رہی ہوتی اللہ تعالیٰ نے جو رولز بنائے ہیں اس میں یہ چیز ہے دیفینٹلی اور سونے اور چاندی کے ڈھیر یہ بھی انسان کو کیسے لگتے ہیں زینا للناس میں مزین کر دئیے گئے ہیں اچھے لگتے ہیں لوگوں کو یہ سب کچھ اور نشان زدہ گھوڑے اب آج تو ہمارے پاس ایسا ج دیکھیں تو سونے چاندی کے ڈھیر نہیں ہے زیبر کی شکل میں ہے ایک زمانے میں تو کرنسی جو ہے وہ گولڈ ہی ہوا کرتی تھی تو اگر آج ہم نشا اور بنین کو ایک طرف رکھ دیں آج کہیں کہ سٹاکس یا بینک بیلنس بہت محبوب ہیں زہب اور فضہ آج تو گھوڑے تو ہم نہیں لے کے چلتے ہیں حالانکہ گھوڑوں کی بریڈ اور پیڈگریز بڑی امپورٹنٹ ہیں آج کل بھی بڑی قیمتی دولت ہوتے ہیں گھوڑے جن کے پاس ہوں لیکن اگر ہم کہیں کہ جو گاڑیاں ہیں یہ مرسیڈیز ہے تو یہ فلان تو یہ رول سروائس تو وہ بھی ایک برینڈڈ چیزیں یا برینڈڈ گاڑیاں مویشی مویشی کیا کام کرتے تھے کبھی سواری کا کام دیا کرتے تھے یا کسی اور کام آتے تھے تو آج جو گیجٹس ہیں ہمارے گھروں کے اندر یہ بھی بڑی چیز ہیں بعض دفعہ اس پر شو آف کیا جاتا ہے گیجٹس پر تو بڑا اترہ آیا جاتا ہے ایک ہمارے خاندان میں خاتون تھی وہ بتا رہی تھی کہ جب نیا نیا فریج آیا تو لوگ برینڈگروں میں فریج رکھا کرتے تھے تاکہ سب آنے والوں کو پتا چلے کہ جی ریفریجریٹر ہے ہمارے پاس بڑی بات ہوتی تھی اور محلے پڑوس کے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کے فریج میں جگہ ہے پلیز ہمارا سالنڈ رکھ لیں اس کے اندر تو وہ بھی ایک زمانہ تھا تو آج بھی سیل فون بغرک کے بارے میں اسی طرح ہوتے کون سا موڈل ہے کیا ہے تو وہ انام کی جگہ اس کو رکھ لیں بل حرف ریل اسٹیٹ کھیتیاں ہوتی تھی تو یہ ریل اسٹیٹ کی چیز ہے کیا کہا اس کے بارے میں کہ یہ حبارام ہے تمہارے اوپر خبردار ان کے قریب ہیں نہیں فرمایا ذالکہ متحول حیارت دنیا یہ دنیا کے بلکنے کا سامان ہے دنیا کا سارا امتحان دراصل شہوت کا یہ تو امتحان ہے ان کے غلام بن کے نہیں رہنا ان کو ختم نہیں کرنا یہ ہمارا پاور ہاؤس ہیں ان کو ختم کر دیا تو دنیا کی رونہ ختم ہو کے رہ جائے گی نہ شریعت اس لیے اللہ نے نازل کی ہے کہ ان ساری محبتوں کو ہم چھوڑ دیں تو شریعت کس پر اپلائے ہوگی کہ نہ شادی کرنی نہ تم کو کاروبار کرنا نہ سونے چاندی سے مطلب نہ تمہاری اولاد ہو رہی تو یہ براست نکاح طلاق کاروبار سود قرض یہ کس پر اپلائے ہوگا تم تو بیٹھے منسٹری کے اندر جا کر تم دنیا سے کٹ کے بیٹھے ہو شریعت ہم کو روکنے نہیں آئی ہے شریعت ہم کو کنٹرول کرنے آئی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دے نہ ہو جائیں اتنی سی بات ہے اللہ کی محبت کو شہبت کی محبت پر سپریم کروانے کے لیے آئی ہے that's it جو صرف شہبت کے لیے عورت سے تعلق رکھے گا صرف اپنی سیکشل ارچ کے لیے عورت سے تعلق رکھے گا وہ تو نیرا جانور ہے وہ کیا انسان ہوا وہ رجل کیا بنا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس عورت سے تم شہبت پوری کر سکتے ہو کب جب تم پوری ہنڈر پرسنٹ اس کی رسپانسیبلیٹی اٹھاؤ گے جب تم اس کی پروٹیکشن کا ذمہ لوگے جب تم اس کی حفاظت کروگے تمہاری بیویاں کھیتیاں ہیں پیار محبت توجہ خرچ کرنا حفاظت کرنا یہ تعلق ہوگا جانوروں کی طرح تھوڑی اور جب اللہ کے ڈر کے ساتھ عورتوں سے تعلق قائم کریں گے تو پھر کیا کریں گے نہ عورت کو ایکسپلائٹ کریں گے نہ خود گناہگار ہوں گے یہ سیلفش لب نہیں ہے اور جب انسیلفش لب ہوتا ہے تو پھر جس سے محبت کی جاتی اس کو نکھار دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے محبت کی عائشہ کو دیکھیں نو سال کی آئیں تھی آپ کے گھر کے اندر کیا عالمہ بنی ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے فقیر آکروں سے فتوے لیا کرتے تھے تو وہ اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے تو اسلام نے ٹرین کیا دراصل کہ اوبجیکٹیف آئی نہیں کرنا عورتوں کو سیکشولائز نہیں کرنا سکون کے ساتھ زندگی گزارو اور بیٹوں کی خواہش کی جو بات کریں اپنی مردانگی کے اظہار کے طور پر خالی بیٹے چاہتے تھے کہ بہت شان ہے ان کی مردانگی کہ ان کے ہاں بیٹے ہو رہے ہیں اور بیٹی کو گھٹیا سمجھتے تھے اور بیٹوں کو کھلی چھٹی ہوتی تھی اسے ہمارے بھی بعض دفعہ سننے کو ملتا ہے کہ بھی بوئیز ویل بوئیز آوارگی کریں بدماشی کریں گرل فرنڈز بنائیں افیرز چلائیں ماں ہی کہتی ہیں ہاں لڑکا ہے نا لڑکے تو ایسے ہی کرتے ہیں اور لڑکیاں ساری پابندیاں ان کے اوپر نہیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیٹا مانگا زکریہ علیہ السلام نے بھی بیٹا مانگا کیوں؟ تاکہ دین کے کام میں ساتھ ہاتھ بٹائیں جنت حاصل کرنے میں مددگار بن جائیں اور جو قناتی المقنطرت من الزہب والفضہ سے اللہ کی خاطر محبت کرے گا وہ اللہ کی خاطر خرچ کرے گا اس شوہر کو دیکھیں نا پھر وہی بات ایک مرد کماتا ہے کیسے خرچ کرتا ہے بیوی پہ بچوں پہ کھلے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے خود کمانے جائیں پتا چل جائے انسان کو اور ہم کیسے اپنا پرس کھول کے پیسے نکال نکال کے دیتے ہیں کون کما کے لے کر آیا ہے کس کی محنت ہے پیچھے دیکھیں تیسے چیزیں یہ دنیا کا سامان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا بنانے کے لیے یہ چیزیں ہمارے سامنے رکھ دیں اس میں انتہان بھی ہے ہمارے لیے کینی میں کھو جاتے ہو یا آگے تم جنت کا سامان کرتے ہو ان کو بیریئر نہیں بننے دینا بریج بنانا ہے نیک اولاد صدقہ جاریہ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی سے دنیا کے حصل بسل رکھی ہے ساری سارا کاروبار تجارت یہ سب دنیا کی رونق اتنی اللہ نے خوبصورت دنیا بنائی چہل پہل ہر جگہ انہی محبتوں کی وجہ سے ہے اور یہی جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو ذالک مطاع الحیات دنیا یہ سب دنیا بھی زندگی کا سامان ہے حقیقت میں بہتر ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے کتنی پیاری بات ہی آگئی اسی سے جنت کی پہچان ہے اگر عورت کی خواہش ہی نہ ہو تو پھر وہ ازواج متحرہ جو اللہ بیان کرتا ہے اگر عورت کے دل میں شوہر کی طرف رغبت ہی نہ ہو تو ہمیں تو کوئی لالنچی نہیں آئے گی اللہ نے محلات کا ذکر کیا ہے لباسوں کا ذکر کیا ہے سونے کا ذکر کیا ہے چاندی کا ذکر کیا ہے جنت میں کھانے پینے کا ذکر کیا ہے اگر شہبتیں ہیں ہی نہیں ہمارے اندر تو اللہ تعالی انرجی چاہتا ہے ہمارے اندر حصل بسل ہونے چاہیے مومن کی زندگی میں جاؤ کماؤ خرچ کرو اور انجوئے کرو اللہ کو نہیں بھولنا بات یہ ہے